اسلام علیکم دوستو کیا رہا ہے سب لوگ ٹھیکٹا کا ہیریس سے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم پاکستان ائر فورس کے بارے میں بات کریں گے پاکستان میں ائر فورس کے اندر بطورے ائر مین آپ نے کس طرح اس کو جوئن کرنا ہے اور کیا کیا اس کا پوسیجر ہوگا کمپلیٹ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو اس کے لیے جو آپ کو تلیم چاہیے وہ میٹرک سے لے کر اون ورڈ ہے جتنی بھی ہے مہینز کے اگر آپ میٹر بھی ہیں ان کے لیے بھی ہے سب کے لیے ہے مرد اور خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور اپلائے کرنے کا طریقہ کار آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ان کو ویڈیو سائٹ ہے اور یہاں پہ ان کا لکھا گیا ہوئا ہے 13 دیسمبر تو 22 دیسمبر تک ہے جو کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اپلائے اور اس آرٹیکل کا لنک لنک انڈ ڈسکرپشن ہے یہ والے آرٹیکل کا لنک میں نے لنک انڈ ڈسکرپشن دے دیا ہے تو آپ کسی بھی ہماری ویڈیو کو اپن کریں گے تو وہاں پہ آ جائے گا تو آپ اس کو اپن کریں گے نا جیسے یہ آرٹیکل کسی بھی چیز کو تو یہاں نیچے اپلائے نو کا بٹن کا لنک دیا گیا ہے نیچے میں لنک کے اندر یہ والا لنک دے دوں گا آپ نے اس کے اوپر آ جانا ہے اس کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کو بتا دی جاتی ہے کیا کیا اس کا رینک ہے کتنے اس کے رینک سے ٹرکچر آپ نے کس طرح انس کو جوئن کرنا بینیفٹس کیا ہے سارے سارے پروسیجر آج کی ویڈیو کے اندر ہم ہی ڈسکرپشن کریں گے اب ہم آ جاتے ہیں جوب کی ڈسکرپشن کے اوپر یہ جوب پبلش ہوتی ہے یارہ دسمبر دوہزار اکیس کو اور اس کے جو لاس ڈیٹ ہے وہ ہے تقریباً بائیس تیس دسمبر ہے تیس دسمبر تک آپ میرمینز کے اس کو کر سکتے ہیں اور اس کا جو ارگنائزیشن کا نیم ہے وہ ہے پاکستان ائر فورس جوبز اور یہ جوب پبلش ہوتی ہے نیشن کے اندر اس کے جو اوفیسرز کے رینک سے ٹرکچر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہیں یہ سارے ان کے رینک سے ٹرکچر ہے ائر چیف مارشل، ائر مارشل اور جتنے بھی ہیں ائر مین کے لیے یہ والی ہے چیف بارنٹ اوفیسر ہے اور چیف ٹیکنیشن ہے سینئر ٹیکنیشن ہے اور سینئر ائر کرافٹ ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اس کے اندر جو پینشن کا کرائٹیریا وہ بھی دیا گیا ہوا ہے اس کے اندر اگر آپ کو کوئی بینیفیٹس وغیرہ بھی جو ملے وہ بھی اس کے اندر ڈیفائن ہے اور اس کے اندر everything should be ڈیفائن ہے اس کے اندر جو جوب کی پوزیشن آئی ہیں وہ ساری اس کے اندر بتا دی گئی ہیں کتنی کتنی سی جوب کی پوزیشن ہیں ابھی میں بات آکے کرتا ہوں کہ ادھر پاکستان ائر فوس کی بطورے ائرمین شمولیت ابھی اس کے اندر آپ کو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کے اندر آپ نے اس کی جو last data وہ پاس دسمبر دوہزار کے یہ ایک لیدہ advertisement تھا اور یہ والا بوت تھا اس کے اندر یہ بھی تھا اور اس کے اندر جو دوسرے بھی آ جاتی ہیں پاکستان ائر فوس کے وہ بھی میں نے اندر add کر دیئے ہوئے تھے تو ہم اس کو ابھی close کر دیتے ہوں اور اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کا ہم نے کس طرح کیا کیا کرنا ہے ابھی جو یہ جو طریقہ ہے وہ تقریباً سارا ہم official site کے اوپر ہی کریں کہ آپ نے کس طرح اس کو register وغیرہ کرنا ہے باقی آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر جتنی position ہے وہ 22 دسمبر تاکہ ہے میں اس کا ائرہ trades اور پروڈکاسٹ ریڈ جی سی فائر فائبر سپورٹس پین خواتین میڈیکل سیسن یہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں ابھی اس کے اندر اس کے اندر آپ کو ایمیج اس آرٹیکل کے اندر مجود ہے یہ والی ایمیج اس آرٹیکل کے اندر مجود ہے میں لینچے کر دیتا ہوں یہ والی ایمیج اس آرٹیکل اس کا ڈاؤنلوڈ لنک میں میں پروائیڈ کر دوں گا آپ اس کو وزیٹ کر کے آرام سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اس ایمیج کو تاکہ آپ کے پاس everything آ جائے کیونکہ اس کے اندر تھوڑی چیزیں blur ہیں اور کچھ چیزیں آ رہی ہیں تو وہاں سے آپ اس ایمیج کو ایچ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس جو انگریزی کے اندر پاس ہونا لازمی ہے جس کے اندر 33% آپ کے پاس نمبر ہونے چاہیے ابھی آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس کے اندر سارا کچھ جو سیلیکشن کا طریقہ کار ہے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے کون کون سے شہروں کے نمبر وغیرہ یہ بھی لکھ دیا گیا ہے اور everything define ہے ابھی ہم چلتے ہیں apply کرنے کے method کی طرف کہ اب ہم نے apply کس طرح کر رہا ہے آپ نے ان کی official site کو download open کر لینا ہے اور اس کا link بھی یہاں دے دیا گیا ہے means کہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس کا official link اور joinpf.government.pk تو ہم جاتے ہیں carrier opportunities کے اوپر اور print slip register online ابھی آپ نے register online کرنے کے لئے اس در اپنا نمبر لکھنا ہے شناتی کارڈ ہم یہاں پہ کوئی بھی نمبر لکھ دیتے ہیں میں نے یہ نمبر لکھ کے submit کر دیا registration سے پہلے پڑے ہم next کے اوپر چلتے ہیں next اور یہاں پہ یہ میں نے wrong نمبر لکھا تھا تو اس ویعے سے یہ نہیں تھا دے رہا میں ایک منٹ لکھتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی میں نمبر لکھ دیتا ہوں submit next اور click here یہ رہا ان کے complete rules اور یہ آپ نے سارے discuss کر لینا ہے اس سارا آپ نے retweet کر لینا اپنا شناتی کارڈ جب بھی apply کرنے سے پہرے next apply online following courses no courses is being offered currently کیونکہ ابھی یہ offer نہیں کر رہا کیونکہ اس کی جو آنی ہے نا date جو وہ آنی 13 دسمبر کو 13 دسمبر سے پہلے آپ اس کو apply نہیں کر سکتے تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں next ویڈیو کے اندر publish کروں گا کیونکہ ابھی تو یہ available نہیں ہے 13 دسمبر تک 13 دسمبر جیسے ہی ہوگی پھر یہ update کریں گے پھر ہم اس کو apply کریں گے یہاں سے تو ابھی تک آپ کو لیے یہی بتانا تھا اگر آپ نے ہماری next ویڈیو دیکھ ہے تو آپ ہماری چینل کو لازمی سبگرائب کی دیکھ تا کہ آپ کے پاس آنے والا complete method آپ کو پتا جائے سکے دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ